موسیقی موسیقی میں نے اپنی زندگی میں کئی مسائل دیکھیں کئی مشکلات دیکھیں لیکن کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے کوئی ایسے حالات دیکھوں گا جو سب کے زندگی میں اکٹھے آئیں اور سب کے لئے مختلف مسئلے چھوڑ جائیں کتابوں میں ضرور دیکھا تھا ہر کوئی ایک عجیب سی حالت میں فس گیا ہے نہیں مسئلے سب کی ہیں لیکن مختلف وہ سبب بہت ہیں لیکن سبب ایک شاکھیں بہت ہیں لیکن جڑے ایک کوئی شاید اپنے مسئلے کو دوسرے سے بڑا سمجھتا ہے لیکن شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ مسائل کی نویت کا اندازہ اس سے جی کے ہی پتہ چلتی ہے پھر شاید ہم انہی حالات کو مشکلات کہتے ہیں جو ہم نے پہلی دیکھی نہ ہو مشکلات بھی ہمیشہ اس وقت ہی کیوں آتے ہیں جب اس کی امید نہ ہو اب تک میرے امتحان ہو چکے ہوتے ہیں اور ہر سال کی طرح اس سال بھی امتحانات سے کچھ عرصہ پہلے میرے اور میرے دوستوں کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ دعا چل رہی ہوتی ہے کہ یہ امتحانات کینسل ہو جائیں لیکن پھر دل میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ جو چیز پچھلے کئی عرصے سے ممکن نہ ہو سکیں اس کا ہونا نممکن ہی ہے شاید یہی بجاہ ہے کہ جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو دل میں خوشی سے پہلے ایک حیرت اور تجسس دل میں آیا اور ہم نے یہ سوچا کہ اگر وہ ہو سکتا ہے جس کا کبھی سوچا بھی نہ تھا تو ہم کتنی بڑی مشکل نہیں ہیں لیکن اس قیفیت کو دل کی گرائیوں میں دفن کیا اور دل پر ایک ملمہ چڑھا کر کہا کہ اب تو وہ کریں گے جو کبھی سوچا بھی نہ تھا دل کی نادانت خواہشوں کو پورا کریں گے عیش کریں گے مزے کریں گے لیکن کاش اس وقت مجھے وہ بات یاد آ جاتی کہ دور کے ڈھول سہانے ہی لگتے ہیں ایسے حالات میں بند ہو کر آپ کیا کچھ ہی کر سکتے ہو ایک وقت آ جاتا ہے جب ہر جگہ بے بسی چھائی ہوئی لگتی ہے کسی چیز میں دل نہیں لگتا وہ چیزیں شاید جن کے لیے ایک وقت میں آپ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہو وہ ہر چیز اب بے معنی لگنا شروع ہو جاتی ہے میرے ساتھ بھی یہی ہوا اس تین مہینے کے ارسن کچھ وقت ایسا آیا تھا کہ جب راتوں کو نین نہ آتی تھی اور بے چین نہیں مستقل تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کدھر جاؤں پھر ایک دن امی نے وزار سے کچھ لانے کو کہا کیونکہ ان دنوں کچھ کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا تو یہ کام بھی دل پر پتھر رکھ کر کرنا ہی پڑا بہر شاید ایسے مناظر تھے جو میں نے اپنی زندگی میں نہ پہلے دیکھیں اور نہ دوبارہ دیکھنے کی امید رکھتا جب بہر شاید میرے دل میرے اندر کی کیفیات کا ہی اکس مجھے دکھا رہا تھا کیونکہ ہر جگہ وہی بیبیسی تھی وہی بے چینی تھی نہ کئی ہنسنے کی آواز تھی اور نہ کئی رونے کی بس ایک آواز تھی خاموشی کی جو شاید چپسی رہی تھی میں اپنے خیالوں میں گم تھا کہ کیا اب یہی زندگی ہے یا کیا اس سے کوئی چھٹکارہ ہے کہ ایک دم تمام بیبیسی کے چہروں میں ایک ایسا چہرہ نظر آیا ہے جو شاید اس رات کی اندھیروں میں روشنی کا ذریعہ تھا وہ میرا ایک پرانا دوست تھا دوست سے کچھ زیادہ بات نہ کی دوست سے کچھ زیادہ بات نہ کی لیکن مل کر اچھا لگا بات کر کے اچھا لگا سارے پرانے واقعے یاد آگے میں اپنی دنیا میں کھو گیا تھا ان اچھے وقتوں کو یاد کر رہا تھا شاید جن کو جینے کے لیے میں بھی کچھ پی دینے کے لیے تیار تھا جب اپنی دنیا سے واپس آیا اور اپنے حال میں آیا تو دیکھا کہ میں گھر پہنچ چکا ہوں یعنی بزار سے اب تک کا سارا سفر اور اردگرد کی ساری بیچینی کے درمیان میں گزر آیا اور پتہ بھی نہ چلا یہ بڑی عجیب سی بات تھی نہیں بزار سے گھر تک کا سفر کدھر گیا وہ ساری بیبسی کدھر گئی وہ ساری بیچینی کدھر گئی کیا میں خوش تھا اگر میں خوش تھا تو کیسے کیا میری خوشی نے اس بیبسی کو ختم کر دیا اس رات اس بات پر سوچا کہ یہ کیا ماجرہ ہوا تو پھر احساس ہوا کہ میں اس لیے وہ سارے رستہ اور وہ سارے حالات بن دیکھے پار کر آیا کیونکہ میں اس وقت ان چیزوں کو سوچ رہا تھا جو شاید میری زندگی کے سب سے اچھے وقت ہیں وہ وقت یا وہ لمحات جن کو میں اپنی زندگی سمجھتا شاید میں نے ان کو ذہن میں رکھا تو جو آنکھوں کے سامنے تھا اس کا خیال نہ رہا شاید برے حالات یا ایسے حالات جب کچھ نظر نہ آئے جب لگے کہ بس یہی زندگی رہ گئی ہے جب لگے کہ اب امید مر گئی ہے تو ہر انسان کو شاید وہ چیز یاد کرنی چاہیے جس کے لیے وہ ان حالات سے گزرنے کے لیے تیار ہے جس کو وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے شاید ایسے حالات میں یہی آخری سہارہ ہو جائے ہیں جتنا یہ دل کے پاس ہوں اتنی ہی مشکلہ سامن اگلی بار اگر ایسا لگا کہ اب اور کچھ نہیں رہ گیا اور کچھ نہیں ہو سکتا تو اپنے دل کو تسلی دوں گا اور یہ بات یاد رکھوں گا کہ اگر تمہارے جینے کا مقصد ہے تو تمہیں اور کچھ نہیں چاہیے موسیقی 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 موسیقی